اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ لوگ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آج سیڈنلی ہمارا پروگرام بنا کے آج ہم کہیں باہر جائیں تو میں نے بچوں کو بولا جلدی سے تیار ہو جائیں آپ سب تو چلتے ہیں کئی ایف سی کہیں باہر سے نا آج کچھ کھاتے ہیں تو پھر میں لے آئی بچوں کو کئی ایف سی تو یہاں ہم نے اپنا آرڈر کیا تھا آرڈر ہمارا بہت لیٹ آیا ہمیں بڑا ویٹ کر آیا انہوں نے تو مگر کھانا بہت اچھا تھا اچھا کھانا ہم نے کھایا پھر اس کے بعد ہم چیز آپ آگئے کیونکہ چیز آپ میں نا میں نے کچھ دن پہلے نا بڑے اچھے برتن دیکھے تھے میں نے کہا چلے میں بھی آپ کو اس کی سیاد کرا دوں برتن تو جو ہے نا وہ میری کمزوری ہے تو یہ جو بڑے ماک تھے نا یہ میں نے لیے اچھا یہ دیکھیں یہ نا ادھر بہت پیاری نا ڈیشیز تھی اور ساتھ نا یہ بلو کروکری جو ہے نا وہ تو بس نا میری بہت فیوریٹ ہے تو یہ ایک جو بال تھا نا یہ چار سر پے کا تھا فور انڈرڈ کا اچھا ان کے پرائز بھی لکھے ہوئے تھے کافی یہ مہنگے تھے بہت ایکسپینسیو تھے یہ برتن میں نے کہا چلے جیب میں زیادہ پیسے ہوئے نا تو پیٹا ہنگے لینے تو میں نے یہاں پہ نا وہ بڑے والے مگ لیے تھے وہ میں پانچ لے کی آئی تھی پہلے میں دو لے آئی تھی تو مجھے بہت ہی اچھے لگے میں نے کہا چلے سیٹی بنا لیتے ہیں تو میری بیٹی جو ہے نا چھوٹی وہ کہہ رہی تھی ماما ایک مجھے ایکسٹر لا کے دیں تاکہ وہ نا میں روزمرہ کی یوز میں نا استعمال کر سکو تو آپ چھے جو ہے نا وہ سیٹ رکھ لیں اس کا اب یہ میں اس کی انبوکسنگ کر رہی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں لے کے آئی ہوں یہ مجھے ایک جو ہے نا 385 کا پڑا ہے تو اس میں پانچ ہیں تو دو میرے پاس نا پہلے تھے دو دن پہلے میں لے کے آئی تھی تو زاری بات ہے ایسی چیزیں فریدنے کے لیے جیب میں بھی تو پھر اتنے پیسے ہونے چاہیے نا یہ دیکھیں کہ بہت پیارے تھے اور مجھے اتنے اچھے لگے آپ نا اس میں بر بر کے چائے پیئے ٹھیک ہے تو یہ مجھے بہت پیارے لگے چھے جو ہے نا وہ میں نے رکھ لیے اور ایک جو ہے نا وہ میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا میں نے کہا چلو آپ موچ کرو جو کھانا کھاؤ اس میں تو چھے جو ہے نا وہ میرا سیٹ رہنے دو اچھا یہ میں اب میں بنا رہی ہوں ناشتہ یہ دوسرے دن کا ولوگ ہے ناشتہ میں تیار کر رہی ہوں تو اپنے بیٹے کا یہ دو میں نے انڈے لیے پیاس ڈالا دنیا ڈالا لال میچ ڈالی اور حلدی ڈالی پراتھا میں نے اس کو پہلے بنا دیا تھا اور تھوڑا سا دنیا میرے پاس پڑا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ڈالا اور میں نے اس کو مکس کر گے نا تو پھر توے کے اوپر میں نے گئی ڈالا تو میں نے کہا چلو اب میں آپ کو ناشتہ دے دوں میں خود بھی ناشتہ کرو اس کے اندر میں نے دو بچوں کا ناشتہ بنایا آدھا جو ایک تھا نا وہ میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا اور آدھے کا نا میں نے سینڈوچ بنا دیا تو اس کو بھوک لگی تھی میں نے کہا چلو آپ یہ سینڈوچ میں ٹوسٹر میں میں آپ کو بنا دیتی ہیں تو پھر یہ دیکھیں میں نے انڈا میں نے پلا لیا اور میں نے بڑا کر لیا اس کو تو آدھا جو ہے میں نے بیٹے کو دے دیا اور آدھا نا میں نے بیٹی کو سینڈوچ بنا دیا تو اب جو ہے نا میں اس کو پلٹنے لگی ہوں اور یہ اب ٹوٹنے لگا دیکھیں کیونکہ جب میں ویڈیو بناتی ہوں مجھ سے انڈا ٹوٹ جاتا ہے نہیں پتہ نہیں کیوں ٹوپ جاتا ہے کیا مسئلہ ہے اس کو تو چلیں کوئی بات نہیں پیٹ میں ہی جانا وہ بھی وہاں بھی جا کے ٹوٹ رہی ہیں چلیں کوئی گال نہیں ہندہ ہندہ ایسرا بہت زیادہ تو چلیں آدھا چوہے نا میں اب ڈال کے تو اپنے بیٹے کو دوں تو آدھے کا میں سینڈوچ بنا دیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا انڈا بنا ہے میرا وہ بڑا مزے دار تھا چلیں اب اس کو میں نا وہ بڑیٹ کے اوپر لگاتی ہوں اور اس کا میں سینڈوچ بنا دیتی ہوں آج میں دبیر کی ہندیا بنا نے لگی تھی میں نے کہا چلیں میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں عربی بنگن بنانے لگی تھی بڑی دیر ہوئی میں نے پکایا ہی نہیں ہے میں نے کہا چلیں آج فرس ٹائم میں بنا ہوں تو اس کی ریسے بھی جو ہے نا میں آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ میں نے پیاز لی یہ تھے دو چھوٹے سے تو ان کو میں اپکٹ کر کے گئی ڈالا میں نے کڑائی میں تو میں ان کو نا تھوڑا سا نا ریٹ کروں گی اور گئی جو ہے نا اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی جاتا ہے تو یہ ذرا نا زیادہ اس میں گئی اٹ کر لیں تو پھر یہ بونہ جاتا ہے عربی بھی بونی جاتی ہے اور جو بینگن ہے نا وہ بھی اچھے طریقے سے بونے جاتے ہیں یہ دو ٹماٹر تھے اور ادرک کا ایک بیس تھا چھوٹا سا کیونکہ یہ گرم ہوتے ہیں نا یہ دیکھیں سینڈوچ بھی میرا تیار ہو گیا تو اس میں میں نے ٹماٹر ڈالے اور ادرک ڈالا تھوڑا سا پانی تو نمک میچ وغیرہ ڈال دول کے نا اس کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا اور پیاز میرا ریڈ ہوا نا تو پھر اس میں میں نے نا یہ سارا جو مکسٹر جو ہے نا وہ ایڈ کر دیا تھا پیاز میرے ہلکے سے براون ہو گئے تھے اس میں میں نے سارا مسالہ ایڈ کر دیا اور اس کو میں نے اچھی طرح بھونا اس کو اچھی طرح بھونا جتنی در تک اس کے اوپر گینی آ جائے گا ٹھیک ہے تو چلو جی فٹا فٹنا اس میں نا ہم ڈال دیتے ہیں بینگن یہ اب تھوڑا سا نا بون گیا تو اس کو میں ڈال دیتی ہوں اب اس میں بینگن اور بینگن ڈال گیا بینگن دو لمحے ہی ہو گئے ہیں اربی اس کو میں نے ڈال کے اچھی طرح بھول لیا تھا اس کے بعد میں نے پھر بینگن ڈالے بینگنوں کو تھوڑی دیر بھولنا اور پھر میں نے اس کو ڈام دیا اور یہ ماشاءاللہ پانچ منٹ میں بہت اچھے تیار ہو گئے تھے اتنے مزیدار میرے اربی بینگن بنے اور میں نے اس میں چاول وائڈ جو ہے نا وہ بھی میں نے پکائے اور بہت مزیدار بنے آپ نے میری ڈیسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا چلتی ہوں اللہ حافظ موسیقی